بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل الٹرنیٹر میڈیکل کاؤنسل کو چیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک گیب محسوس کیا اپنے ملک میں اس وطن عزیز میں کہ متبادل طریقہ علاج دنیا بھر میں مقبول ہو رہے ہیں اور وی آئی چو جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو مقبول بنانے میں جو ہے نا وہ تاون بھی کر رہا ہے اور اس کی ہدایات بھی ہیں ہر ملک کے لیے کہ آپ متبادل طریقہ علاج کو مقبول بنائیں اور ان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کریں تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے ہمارے ادارے انٹرنیشنل الٹرنیٹر میڈیکل کاؤنسل کو باقیادہ طور پر انیشل ریجسٹرڈ بھی کر لیا ہے اور ہم الحمدللہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کی ترویج و ترقی کے لیے اور ان کے گولز کو یونیٹر نیشن کے جو گولز ہیں گولز نمبر تھری گولڈ ہیلتھ انڈ ویل بینگ کو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک بین الاقوامی جو کانگریس ہے جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد بھی کیا پچھلے دنوں 15 مارچ 2019 میں تو یہ ہماری ارگنیزیشن کا پہلا پروگرام تھا جس میں الحمدللہ بیرون ممالک سے بھی لوگوں نے شرکت کی جس میں یو ایس سے یوکے سری لنکا اور اس کے علاوہ فرانس سے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر ہیں جو کہ یونیسکو کی انہوں نے بھی شرکت کی لیلیا بگنیوں نے اور انہوں نے چیئر کیا اور ہمارے ملک کے بہت ہی نامور اور جو کہ پہلے پروفیسر بھی ہیں پروفیسر برگیریہ ڈاکٹر سلیم صاحب جو کہ انیستیزیا کے پہلے پروفیسر ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی عزاز بخشا اور اس کے علاوہ پاکستان کے معروف ہو معروف جو ڈاکٹر سہبان تھے جو کہ میڈیکل کے شعبہ سے بھی تلق رکھتے تھے اور نیچرل میڈیسن کو بھی پرموٹ کر رہے تھے ٹریڈیشنل میڈیسن کو بھی پرموٹ کر رہے تھے اکوپنکچر کو اور اس کے علاوہ باقی طریقہ علاج کو بھی تو اس وقت میری صرف متبادل طریقہ علاج کے حوالے سے ہی بات نہیں ہے بطور طبیب بطور حکیم اس وقت حکومت میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ طبیب یونانی کے اوپر جو ہماری حکومت صاحب کا جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں یا موجودہ حکومت میں یہ چاہوں گا کہ شاید اس کو طبیب یونانی کو اس کے خاتمے کے لیے ایسے ایسے پروگرام ایسی ایسی مقصد منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ شاید یہ طبیب یونانی کا خاتمہ ہو سکے لیکن جو کہ ناممکن ہے یہ انبیاء کی میراس ہے طب طبیب یونانی جس کو بہت سیارے لوگ طبیب اسلامی بھی کہتے ہیں کیونکہ طبیب نبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہے تو اس لیے اس میں بہت سارے ایسے علاج موجود ہیں اس طبیب یونانی کو میں تو کہتا ہوں کہ مدر آف آل وی آف ٹریٹمنٹس ہے بہت سارے مسائل جن کو میں نے خود بھی فیس کیا اس ملک میں اور میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ جس طرح تبدیلی باقی شعبوں میں آ رہی ہے تو اس طبیب یونانی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جیسا کہ ڈرائپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں میری کوئی کمپنی نہیں ہے کہ مجھے ڈرائپ کا کوئی مسئلہ ہے میں ایک سمپل طبیب ہوں ایک معالج ہوں میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ڈرائپ بیسیکلی تو انیس سو چھتر کے ایک جو ڈرائپ ایک تھا اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے بنایا گیا جس میں ہمارے جو صاحب کا طبیب کانسل کے اکابرین تھے یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے محقین لوگوں کی جو بھی اس وقت میں تھا تو انہوں نے ہی میں کہتا ہوں ان کے ساری یہ سیرہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے چکر میں ڈال دیا ہے تمام اتبائی پاکستان کو کہ آپ وہ کیسے وہاں سے نکل کیسے چھٹکارہ حاصل کریں گے ایک طرف تو ہمارا ایکٹ موجود ہے جو ہمیں اجازت دیتا ہے پریکٹس کرنے کی عدویات بنانے کی پریسکرائب کرنے کی سٹور کرنے کی اور ایک ایسا ایکٹ آگیا ہے کہ آپ اپنے مطب پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں نہیں آپ ڈسپینسنگ کر سکیں گے بھئی ڈسپینسنگ اور منفیکچنگ میں اس وقت ٹاپ پہ ہیں صرف ان کمپنیوں کی عدویات لے کے ان کو مکس کر کے ڈسپینسنگ کر کے لوگوں کو دیں گے نہیں طبیب کا یہ کام قطن بھی نہیں ہے ایک ریجسٹرڈ موالج ایک ریجسٹرڈ یونانی طبیب فزیشن جو ہے یونانی فزیشن اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنے مریض کو اس کے مزاج کے مطابق اس کی نبض کے مطابق اس کی مرض کے مطابق وہ خود تشخیص بھی کرے گا اور تجویز کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں ناظرین آپ کو یہ بات یقین اچھی لگے گی کہ ایک طبیب جو اس مریض کا جو علاج کرنا چاہ رہا ہے اس کا مزاج کے مطابق کیا یہ جو کمپنیاں دوائیاں بنا رہی ہیں وہ اس کے مطابق ہوں گی نہیں ہوں گی کیا جو قرابہ دینی میں یا جو ہمارے طبی فارماکوپیاں میں نسخہ جات ہیں کیا وہ عدویات اس کے مطابق بنائی جاتی ہیں نہیں کیونکہ وہ تو صرف اور صرف ان کی مارکیٹنگ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بالکل غلطہ نہیں بہت ساری عدویات بہت ساری کمپنیوں کی بہت اچھی ہیں موالج جو ہے اس کا بھی استحقاق مجرور نہ کیا جائے میری حکومت وقت سے یہ گزارش آئے کہ جو طبیب ہے یہ وہ طبیب ہے جو صدیوں سے جب کوئی طریقہ علاج موجود نہیں تھا اس وقت سے یہ طریقہ علاج آج بھی قائم ہے جس کو زوال جو کہ زوال پذیر بھی ہوا لیکن الحمدللہ حکیم اجمل خان جیسے عطبہ اکرام نے نامور لوگوں نے اس پہ قربانیاں دیں اور بہت سارے مسلمانوں نے مسلمان طبیبوں نے اس پہ قربانیاں دے کے اس سسٹم کو بچایا اور اس پہ قائم رکھا جا برسگیر کی حکومت اس پاک و ہند پہ برسگیر پہ انگریزوں کی حکومت تھی اس کے بعد بھی اس پہ زوال آیا لیکن اس طبیب یونانی نے اپنا لوحہ منوایا کہ وہ لوگ بھی اس طبیب یونانی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے پاک و ہند میں آئے برسگیر میں آئے وطن عزیز میں آئے اور ان کو اللہ پاک نے شفا دی تو یہ وہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو صدیوں سے پرانی جو چیزیں بھی نسخہ جات جو چلے آ رہے ہیں میں ویسے بات کروں گا جالی نوس کے حوالے سے کہ آپ نے بھی نام سنا ہوگا تریفل جالی نوس کیا اس میں آج تک صدیوں سے وہ نسخہ چلا آ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکی ہے کوئی ایسا طبیب بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں کسی نے اس نسخے کو چلنج کیا نہیں کیا جبکہ اس کے متبادل جو دوسرے طریقہ علاج ہیں ہر چھے مینے کے بعد اس کا ریپر چینج ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنا بھی بجٹ جو بھی پیسہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے میں اب واضح کرنا چاہوں کہ وہ انہی کمپنیوں سے وہ پیسہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ نظام چلتا ہے کاروبار چلتا ہے گلشن کا کاروبار چلتا ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میری تو میں نہیں چاہتا اس بات کی وضاحت کرنا اس لیے سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں لیکن ہمارے اس وطن عزیز میں ایک ایسا سسٹم جس کی ہمارا یہ ادارہ وی آچو ورلڈ ہیلتھ ارنیزیشن بھی سفارشات پیش کرتا ہے اور وی آچو کہتا ہے کہ ایٹی سکس پلائنٹ ساون دنیا کی عبادی جو ہے وہ ٹریڈیشنل وی آف ٹیٹمنٹ روائیتی طریقہ علاج سے استفادہ حاصل کر رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے جبکہ انہوں نے خود سے دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیس تاکہ جو سٹیٹریجی بنائی ہے وی آچو نے اس نے بھی اس نے مختلف طریقہ علاج ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری انٹیگریٹڈ میڈیسن جس میں طبی یونانی آئر ویڈک صدہ اور آکوپینچر کو واضح طور پہ ان کی سفارشات پیش کی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور نیچروپیتھی کے حوالے سے تو کیا یہ وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا کو پورے عالم کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش پیش ہے وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے اس سسٹم کو پرموٹ کرنے کے لیے اس سسٹم کی ترویج و ترقی کے لیے سفارشات پیش کر رہا ہے اور اس کو مقبول بنانے کے لیے جبکہ ہمارا ملک میں جو ہماری وفاقی وزارت ہو یا سبائی وزارت صحت ہو وہ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اطبعہ اکرام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے شاید کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں میری گزارش صرف اتنی ہے کیا ایک طبیب اگر اس کے پاس اجوین پڑی ہوئی ہے اجوین خراسانی پڑی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں دھتورہ پڑا ہوا ہے مقصد اس میں ڈرگز بھی شاملہ میں یہ نہیں کہتا جو کہ نیچرل سورس ہے آپ مجھے یہ پتہ ہیں لوگ آج ڈریف کی جو بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا سٹنڈرڈ آئیز نہیں ہے آپ کا سسٹم آپ کا مطب جو ہے وہ سٹنڈرڈ نہیں ہے آپ کہاں پہ عدویات بناتے ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ کے گھروں میں جو چولا جل رہا ہے جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں وہ جو اٹھا گوندا جاتا ہے وہ سٹنڈرڈ آئیز ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ گلوز پہن کے اٹھا گونتے ہیں آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں بھائی یہ راہ مٹیریل ہے یہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں ان کے لیے ایک آر ایڈی ایک مسابدہ ایک سسٹم کالونی طور پہ طبی فارماکوپیاں موجود ہے انٹرنیشنل لیول پہ یو ایس طبی فارماکوپیاں موجود ہے انین فارماکوپیاں موجود ہیں تو پھر کیوں ایسا سلوک کیا وہاں پہ دوسرے ممالک میں بھی یہی سٹنڈرڈ ہے نہیں اصل میں یہ ایک سازش ہے اطبعہ کے خلاف کہ وہ لوگ صرف اور صرف یہ جو ملٹی نیشن کامپنیاں ہیں یہ بڑی طبی کامپنیاں ہیں طبی دواساز ادارے ہیں ان کے اجنٹ بن کے بیٹھ جائیں ان کی ادویات جو ہے وہ پریسکرائب کریں صرف یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے میرے نزدیک اور جو ہمارا ایکٹ ہے یو اے ایکٹ یونانی اروایدک ان ہومیپیتھک پریکٹیشن ایکٹ نائنٹین سکٹی فائیو اس کے تحت مجھے یہ استحقاق حاصل ہے کہ میں اپنی دوا خود بناوں مریض کے مزاج کے مطابق وہ دوائی تیار کروں اور ان لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ ان لوگوں کو بہتر شفاہ حاصل ہو سکے ہاں میں اس کے بالکل خلاف ہوں اس کو کوئی کری سمجھوں گا کہ ایک طبیب ایک حکیم ایک یونانی فائیوزیشن اپنے سسٹم کی آر میں اگر وہ دوسری میڈیسن الوپیتک میڈیسن اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ جرم ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میرے دوسرے معزز ڈاکٹر سہبان ایم بی بی ایس ڈاکٹر جن کو ہم بڑا فخر سے ماشاءاللہ یقین ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہے وہ بھی چھلکا دونوں طرف ایک جیسا ہماری حکومت وقت کو یہ چاہیے ہمارے اداروں کو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں استحقاق حاصل نہیں ہے بطور طبیب کہ ہم ان کی دوائی پرسکرائب کریں تو ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شربتوسیا لکھیں وہ کیوں لکھیں ان کو کیا پتا ہے کہ شربتوسیا کیا کرتا ہے اور جو چھلکا ہے سبگولہ وہ کیا کرتا ہے معذرت کے ساتھ میں اپنے رائٹس کی بات کرتا ہوں اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں تھوڑے سے تلخ الفاظ کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ میرا پیغام آپ سبسکرائب کریں گے اور اس کو میسج کو آگے فارور کریں گے دوستوں تک تاکہ حکومت وقت تک ہم بہت خوش ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت میں یقیناً طبیب یونانی کو بھی اس میں بھی بہتری آئے گی جس طرح دوسرے ممالک میں طبیب یونانی الوپیتھک ہومیوپیتھک وی آف ٹیٹمنٹ آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن سب مساوی ہیں سب برابر ان کا استحقاق ہے تو ہمارے ملک میں بھی ان کا استحقاق برابر ہونا چاہیے ہاں کچھ کمیاں ہیں میں اس کو یہاں پر انڈوس کروں گا مانوں گا اور اس کو ایکسپٹ کروں گا اداروں کی بطور ایک ادارے کا ادنا سا کارکن ہونے کے حوالے سے بھی کہ ہمیں بھی اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو اپگریڈ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے حکومت کا تعاون بھی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی جسم کا حصہ خراب ہو گیا تو اس کو کٹ کے پھینکنے نہیں پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے ہیلنگ پروسس میں اس کو لائے جائیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اور حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس سسٹم کو جو کہ تمام طریقہ علاج کی ماں ہے اس کو باقیادہ طور پہ دبلیا چو کی گائی لائن میں اس کو پرموٹ کیا جائے اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ